آئی ایم ایف جیت گیا ہے اور عوام ہار گئے ہے حکومت مہنگائی کی آگ پر پٹرول چھڑک دیا تاریخ میں پہلی بار پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے ڈبل سینچری اداغ دی ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید تیس تیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت دو سو نو روپے چھاسی پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت دو سو چار روپے پندرہ پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے ایک ہفتے میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ کیا جا چکا ہے اس حوالے سے وزیرہ خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ پٹرولیں مسوات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی ہوگی لیکن یہ قدم ناگزیر تھا پٹرول کی پرائز جو ہے وہ 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے چھاسی پیسے ہو جائے گی اسی طرح ڈیزل کے اوپر ہم 114 روپے پندرہ پیسے کا بیچ رہے تھے اس پہ بھی 30 روپے پرائز بڑھائیں گے لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر 148 روپے کی قیمتی 148 روپے 31 پیسے کی اس کے اوپر بھی 30 روپے بڑھائے گیا ہے اور اس کے اوپر 178 روپے 31 پیسے قیمت ہوگی اور آخر میں کیروسین کے اوپر ہم نے 26 روپے 38 پیسے صرف بڑھائیں اور وہ 155 روپے 56 پیسے سے بڑھ کے 181 روپے 94 پیسے ہو جائے گی 155 روپے 56 پیسے کیروسین پر سے قیمت ہم نے 26 روپے 38 پیسے بڑھائی ہے تو اس کے اوپر 181 روپے 94 پیسے ہو گئی آئی ایم ایف کے جو مہائدہ کیا ہے شوقترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے اس کے تحت تو نہ صرف سبسیڈی نہیں ہو سکتی بلکہ 30 روپے کا اس پہ لیوی لگنی چاہیے اور اس کے اوپر 17 پیسے ٹیکس لگنا چاہیے تقریباً 60-70 روپے کا ٹیکس اور سبسیڈی ختم ہونی چاہیے جبکہ ہم آج بھی 54 روپے کی سبسیڈی پہ ڈیزل پہ دے رہے ہیں تو شوقترین کے فارمولر کے حساب سے تو 120-130 روپے ریڈ بڑھ جانا چاہیے ہم وہاں تک نہیں جائیں گے لیکن یہ ریڈ بڑھاناً ناگذیر ہے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے اہم فیصلہ کیا ہے وزیرالہ نے اپنے سمیت تمام وزراء اور سندھ حکومت کے افسران کا پیٹرول کا کوٹا 40 فیصد کم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں وزیرالہ سندھ نے کہا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں ہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمت کا بوجھ خزانے پر مزید نہیں پڑھنا چاہیے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے آزاد نوہریوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفسرات جانتے ہیں آزاد نوہریوں بتائیے گا ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے وزیرالہ کی جانب سے کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں اس بارے میں جی بالکل وفاقی سرکار کی جانب سے گڑشتہ روز پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد سندھ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت خاص طور پر وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہ سندھ نوہری پیٹرول جو مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں پاکستان میں اس کے پیش نظر پیٹرول کی بڑھتی قیمت کا بوجھ خزانے پر مزید نہیں پڑھے گا اس حوالے سے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے تمام جو حضرہ ہیں مشیر معاملے نخاص اور دیگر جو چالی فیصلہ جو ہے پیٹرول کم استعمال کرنے کے انہوں کو ایک امہ جاری کر دی ہیں وزیرالہ سندھ نے واضح طور پر تمام حکام کو ایک امہ جاری کیا ہے کہ چالی فیصلہ جو ان کا مقرکتہ کھوٹا ہے اس کا کم جو ہے پیٹرول جو استعمال کیا ہے جس کے بعد سرکاری خزانے پر بوجھ پڑھے گا اس حوالے سے وزیرالہ سندھ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے سندھ حکومت اگر اس کا چھاہ لکھے گی تو اسے جو مالی خزانے پر نہ صرف بوجھ کم پڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں بڑھ رہی ہے اس کا پریشر بھی سرکاری خزانے پر کم پڑھے گا اس حوالے سے وزیرالہ سندھ نے بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ تمام حضرہ مشیر معاملے نخاص اور وزیرالہ سمیت جتنے بھی افسران ہیں مقلب محکموں کے وہ بھی اپیٹلو کا چالیس فیصد اکم استعمال آج سے کرنا شروع کر دیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پٹرول مستوات کے نئی قیمتوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پٹرول مستوات کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا بڑا توفان آئے گا مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی سماتے ہیں اس کو سیدنا ڈیل نہیں کہا رہی ہے عوام پر ایک دم سے پریشر ڈالنا نہیں چاہیے تھا حکومت کو جو کہ عقومت کا رہی ہے تو میں یہی بولوں گا کہ عقومت کو ذرا عوام کو دیکھ لینا چاہیے عوام کا حیال لگنا چاہیے برزگاری اتنی ہے کہ مقبائی بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ ایسے ایک عام آدمی کی زندگی میں بڑا افق پڑتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پڑا کے پیٹ اینکم جو ہے وہ کوئی بڑھ نہیں رہی ہے لیکن پیٹرول کی دن بڑھتی جا رہی ہے آنا جانا تو مزید لیٹر میں ہو جائے گا لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ سانٹھ روپے جھٹکے سے بڑھ گیا نا وہ چلا گیا وہ کام خراب ہو گیا بول تو کچھ سکتے نہیں ہیں عام عوام ہیں خیر ان کو پیٹرول سب فری ہے ہر چیز فری ہے ان لوگوں کو پتہ ہی جل رہا ہوں غریب عوام جو ہے ان کو بھائی جل رہے گے پیٹرول کیا ہو رہا ہے کیا حالات ان کی دیکھتے ہیں نہیں عوام کو ہی نکلنا پڑے گا باقی ہمارے حکمران اب کچھ نہیں کر سکتے عوام نکلے گی تو کوش ہو گا اور عوام نہیں نکلے گی تو شاید ہو سکتا یہ تین سو پر بھی چلا جائے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ساری عوام ہی پریشان ہے اور لیڈیز کو تو زیادہ ہم جیسے کو پرابلم ہے کیونکہ ہم خود ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتے تو پھر جو رکشے والے ہیں ان گاڑیوں والے وہ بھی بیعث کرتے ہیں زیادہ قرائب مانگتے ہیں پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پبلک پر مہگائی کا بہت بوجھ پڑے گا اور یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ساٹھ رپے پٹرول کی قیمت بڑی ہے اور اس سے مہگائی بہت زیادہ ہو جائے گی اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پبلک کو ریلیف دیں اور ہم عوام زلیل ہو کے رہ گئے ہم اپنے بچے کو فاقعوں پر رکھنے پر مجبور ہو گئے خدا کی قسم ہم جس طریقے سے جس کیفیہ سے گزار رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے ہم آدمی کا قطعہ کوئی گزار رہا نہیں اب یہاں پر کیونکہ دیکھ لیں جو پٹرول کے حالات چاہ رہے ہیں باقی چیزوں کے آپ گھر کے راشن کا دیکھ لیں راشن میں جو غریب بندہ اس کا سروائیول نہیں رہے جگیا لاہور میں پٹرولے مسنوات کے قیمتوں کے آفٹر شاکس سامنے آنے لگے ہیں ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں دو سو سے تین سو روپے اضافہ کر دیا ہے راودل شاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلہ جانتے ہیں راودل شاد اب وہاں پر موجود ہیں بتائے گا کتنے فیصد اضافہ کیا گیا ہے ٹرانسپورٹرز کیا کہہ رہے ہیں شہریوں میں کیسا غم و غصہ بایا جا رہا ہے بلکل مدیہ میں لاہور شہر کے سب سے بڑے لاری اڈے میں موجود ہوں جو کہ بدایم باغ میں واقعہ ہے اس لاری اڈا سے یومیاں ستر ہزار سے زائد شہری جو ہیں وہ پنجاب کے دیگر ازلا میں لاہور سے سفر کرتے ہیں تو صورتحال بلکل اس وقت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے پارہ ہائی ہے کافی مسافروں کا بھی اور ٹرانسپورٹرز کا بھی لیکن جو سات روز میں ساٹھ روپے تک پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا براہ راز جو امپیکٹ آیا وہ مہنگائی کا ایک نیا سنامی جو ہے وہ آیا اور اسی تناظر میں اب ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں پہلے بھی تقریباً بیس سے تیس فیصے تک بڑھائے گئے اور اب پھر جو ہے وہ کرائے دو سو سے تین سو روپے تک بڑھائے گئے ہیں آپ کو اگر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں تو لاہور سے اگر راولپنڈی اگر آپ نے جانا ہے تو اب کرائے جو ہے وہ اٹھارہ سو پچاس کی بجائے دو ہزار خرچ کرنا پڑے گا فیصلہ بات کا کرائے نو سو پچاس سے بڑھ کر ایک ہزار پچاس روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح سے سرگودہ کا لاہور سے کرائے آٹھ سو پچاس تھا جو کہ اب بڑھ کر نو سو پچاس کر دیا گیا ہے کراچی کا لاہور سے جو کرائے پہلے سنتی سو سے چار ہزار تک بڑھا اور اب چار ہزار سے تین سو روپے مزید بڑھ چکا ہے یعنی چار ہزار تین سو روپے ہو چکا ہے مری کا کرایا دوزار ایک سو پہلے کیا گیا اب دوزار دوزار تین سو روپے کر دیا گیا اسی طرح سے کھانے وال کا کرایا ایک سار چار سو سے بڑھا کر پندرہ سو روپے تک کر دیا گیا ہے اسی طرح سے ساتھ کا بات کا کرایا جو کہ پہلے اکیس سو تھا اب اس کو بھی بڑھا کر جو وہ تئیس سو روپے تک کر دیا گیا ہے عوام سراپا احتجاج ہیں عوام کے کیا جذبات ہیں انہی سے جان لیتے ہیں کیا کہیں گے قرائے میں پھر سے اضافہ ہوا ہے جی میں کل آیا ہوں اور رنباد سے لاہور کل ساسو روپے قرائے دے کے آئے ہوں تو اب ان میں واپس میں نے جانا تو بھی مجھ سے آزار پی مانگ رہے ہیں تین سو روپے قرائے بڑھ گئے گریب آدمی بہت پریشان ہے اس وجہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس لیٹ کو جلدی سے جلدی واپسی کیا جائے آپ نے ٹکٹ لے لیا اپنی منزلے مقصود کا ہم ٹکٹ لینے کے لیے یہاں ہیں تھے لیکن جب دیکھا کہ پرائز کافی ہائی ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم اب سوچ میں ہیں کہ کیا کیا جائے جانا بھی لازمی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرائے بھی بڑھ رہے ہیں قرائے مسلسل بڑھ رہے ہیں ٹرانسپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود جی بتائیں گا کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو دوبارہ سے قرائے بڑھانا پڑا ہے جی ہمیں یہ وجہ ہوئی پہلے ہم نے بیس پرسن بڑھایا تھا قرائے جو کہ پرسنجر ہمیں نہیں دے رہا پرانا قرائے نہیں دے رہا ہم بھی چاہتے ہیں کہ پرسنجر کو پر ہم ظلم نہ کریں لیکن یہ ظلم حکومت کر رہی ہے تیس پہ پہلے بڑھایا تیس پہ بڑھا دیا ہے جس کے بعد مسافر پریشان ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرائے میں کمی کی جائے راودر شاد ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا ہم بہاولپور کے شہری بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم پرانے دور میں واپس آ گئے ہیں موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند کرنا پڑ گئے ہیں تاہر جویا سے تفصیلہ جانتے ہیں جی تاہر بتائیے گا پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں ایک ہی ہفتے کے دوران دو دفعہ اضافہ کر دیا گیا ہے پاکستان میں یہ اضافہ تاریخی اضافہ ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہے اس کے لیے پٹرول بڑھانا ناگزیر تھا لیکن اس پر عوام کیا کہتی ہے وہ عوام سے جانتے ہیں اس وقت محسطہ شہری موجود ہیں بتائیے گا جی کیا دو سو دس روپے پٹرول کی قیمت ہو گئی ہے کیا کہیں گے کتنا بوجھ پڑے گا عوام پر بوجھ پڑ رہے ہیں ہم کہاں سے لیں پیسے کہاں سے لیں کام کاروار نہیں ہے اتنی منگئی ہو گئے کہاں سے ہم خرچہ پورا کریں پٹرول لیں بچے کو چھوڑنے جاتے ہیں وہاں پٹرول مک جاتا ہے پھر کیا کریں ہم اتنی منگئی بڑھا ہی جا ہے جی شہری موجود ہیں یہاں پر اور ہم کوشی کرتے ہیں کہ اور شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی پٹرول کی قیمت دو سو دس روپے ہو گئی ہے کیا فرق پڑے گا عام آدمی کی زندگی پر یہی موٹر سینکل بند ہو جائیں گے سینکل لیں گے جو پرانے وقتوں میں گھوڑا ٹانگا استعمال کرتے تھے گذر ایڈی استعمال کرتے تھے اونٹے استعمال کرتے تھے خچار پیدل جاتے تھے پیدل آتے تھے پہلے زمانے کے لوگ صحیح تھے ایماندار تھے ابھی وہی وقت آ گیا ہے یہ نہیں چلنے دیتے نہ گاڑیاں نہ موٹ سینکل شکریہ آپ کا پٹرولر مستوات کے قیمتوں میں اضافے پر سینٹ پہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اوپوزیشن ارکار نے چیرمن سینٹ کے ڈائس کا گھراؤ کیا اوپوزیشن ارکار نے حکومت کے خلاف شکریہ نارے بات کی ہے چیرمن سینٹ نے اوپوزیشن فیصل جعوید کو وانی دیدی کہا اب جو اگر نارے لگائے تو آپ کی ضرمیت بہت تلک کر دیں گا ایتجاج کریں نشستوں سے جی آنری بیل لیڈر آف داؤس لیڈر آف داؤس یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں اپنے نشست پہ چلیں اپنے نشستوں پہ چلیں اپنے نشستوں کی طرف اس سائٹ پہ ہو جائیں اگر انہیں ان کی پاکستانی عوام سے محبت کا یہ میار ہے اپنے نشستوں کی طرف ہو جائیں عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ڈسکشن کے لیے بیٹھنے کے بجائے ان کو ادھر سائٹ پہ کریں آئیں گے آگے سائٹ پہ سن اپنے سائٹ پہ ہو جائیں میڈم میڈم میری بات سنیں اس طرف ہو جائیں چلیں چلیں جی چلیں اپنے سائٹ پہ آپ ایتجاج کریں ادھر 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 چلیں اون ابباس صاحب اون صاحب اون صاحب یہ میرے خیال میں ادھر آ جائیں سائٹ پہ آ جائیں ڈاکسہ بیٹھ سائٹ سے کریں ڈاکسہ بیٹھ سائٹ پہ آ جائیں جی مشتاق صاحب سینٹ اجلاس کے یہ مناظر ہے جہاں پر اپوزیشن ارکان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا پیٹولم اسوات کی قیمتوں میں اضافے پر یہ احتجاج کیا گیا ہنگامہ آرائی کی گئی اپوزیشن ارکان نے چیرمن سینٹ کے ڈائس کا گھراؤ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازے کی چیرمن سینٹ نے اپوزیشن رکر فیسر جاویز کو وارننگ بھی دے دی کہ اگر اب نعرے لگائے تو آپ کی رکنیت موتر کر دیں اس اضافے پر رکشاہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ جب پیٹرول ایک سو اسی روپے تھا تب گزارہ کرنا اتنا مشکل تھا پیٹرول مہنگا ہوگا تو قرائے بھی بڑھیں گے مزید کیا کہتے ہیں ابراہیم خان سے جانتے ہیں ابراہیم بتائیے گا بلکل حکومت کی جانب سے عوام پر ایک اور مہنگائی بمب جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے کل رات کو پیٹرولی مسنواتی کی مطمئن حکومت کے جانب سے مزید تیس روپے کا جاہاں 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 پیٹرول جو ہے اب اس وقت مارکیٹ میں جو ہے لوگوں کو دو سو نو روپے چھاسی پیسے جو ہے اس میں فرام ہو رہا ہے جبکہ ہم بات کرنا تو گزشتہ جمعیرات کو بھی حکومت کی جانب سے انتیس روپے بڑھائے گئے تھے جب پیٹرولی قیمت جو ہے ڈیٹھ سو روپے سے بڑھ کر ایک سو انتر روپے ہوئی تھی ایک سو اناسی روپے اور اب جو ہے مزید دو سو نو روپے پر جو ہے پیٹرول پہنچ چکا ہے بات کرتے ہیں رکشاہ ڈ پیٹرولی قیمت جو ہے ہم سواری سے کرایا مانگیں تو سواری کہتی ہم بھی تو آپ جیسے انسان ہی ہیں تو ہم کیسے کریں گھی آپ خود ہی دیکھ لیں پٹرول خالی مہنگا نہیں ہوتا ہر چیز مہنگی ہوتی ہے یہ آپ بتائیں کیا کہیں گے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو ہم نے کیا کہنا ہے جی یہ تو بڑے دعوے کرتے تھے عمران کا نے اتنی مہنگائی کر دیا اب یہ آئے ہیں پہلے مریعہ نواز صاحبہ کہتی تھی بہت شکریہ آپ کا ابراہیم اپڈیٹ کریں گے آپ کو ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ آر ایل این جی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باعث ادائیگی میں مشکلات ہیں کہ الیکٹرک کو اس وقت ہنڈرڈ ایم ایم سی ایف ڈی آر ایل این جی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ مقامی گیس صفر ہے موجودہ صورتحال کے باوجود گزشتہ ہفتے ڈیڑھ ارب کی جزوی ادائیگی کی گئی کل بھی پچاس کروڑ ادا کیے گئے ہیں آپ کو بتا رہی ہیں ترجمان کے الیکٹرک کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آر ایل این جی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باعث ادائیگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ الیکٹرک کو اس وقت ہنڈرڈ ایم ایم سی ایف ڈی آر ایل این جی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ مقامی گیس صفر ہے موجودہ صورتحال کے باوجود گزشتہ ہفتے ڈیڑھ ارب کی جزوی ادائیگی کی گئی تھی اور کل بھی پچاس کروڑ ادا کیے گئے تھے بکیہ بلکی ادائیگیوں پر بھی کام کر رہی ہیں ترجمان کے الیکٹرک کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6,775 میگا وارٹ ہے ذرائع پاور ٹیویزن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 20,000 میگا وارٹ جبکہ بجلی کی کل طلب 26,775 میگا وارٹ ہے ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوٹ شیڈنگ کی جائے رہی ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6,775 میگا وارٹ ہے ذرائع پاور ٹیویزن کی جانب سے بتایا گیا ہے بجلی کی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ لاہوریوں کے لیے وبالے جان بن گئی ہے لیسکو کو ایک ہزار میگا وارٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے جس سے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے کیا تفصیلات ہیں شاہد سپرا سے یہ جان لیتے ہیں شاہد سپرا بتائیے گا شہر کا مختلف علاقہ میں ہونے والی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ شہریوں کے لیے وبالے جان بنتی جا رہی ہے ذرائع یہ بتایا ہے کہ لاہور الیکٹری سپائی کمپنی کی ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب اس وقت 5,300 میگا وارٹ کمپنی کو بجلی چاہیے لیکن نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے 4,300 میگا وارٹ بجلی دی جا رہی ہے کمپنی کو 1,000 میگا وارٹ کا شارٹ فال ہونے کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے ذرائع کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 4,300 میگا وارٹ جب بجلی دی گئی ہے اس وقت لیسکو کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیشن سسٹم جو ہے وہ لوٹ اٹھانے کے قابل نہیں رہا اور بعض ایسے 11 کے بھی فیڈرز ہیں جہاں پر بار بار ٹرپنگ آ رہی ہے اور اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹرانس فارمز ڈیمیج ہونے کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں چونکہ موسم سرما میں جو سسٹم کے اپگریڈیشن کا کام کیا گیا تھا وہ صرف ڈرختوں کی ٹہنیاں کاٹنے تک محدود کیا گیا تھا نئے نہ ٹرانس فارمز لگائے گئے نہ ہی نئے کنڈکٹر اور ٹرانسمیشن لائنز بچھائی گئی تاکہ موجودہ جو موسم گرمہ ہے اس میں سارفین کو بلا تطول بجلی فراہم کی جا سکے آج جو ہے وہ لیسکو کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ڈیمانڈ پانچ آزاد تین سو میگا وارڈ سے بھی مزید بڑے گی اور اگر این پی سی سی کوٹا اس میں مزید اضافہ نہیں کرتا تو غیر ہے بہت شکریہ آپ کا شاہد سپرہ بھی آپ کو براہ راستی چلیں گے مسلم نگنون کے راہنما دانیل عزیز پریس کانفرنس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس مشکل وقت میں آپ یہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنی پڑے گی اور ہم آنے والے دنوں میں آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے یہ معاملات سلجانے کی طرف جا رہے ہیں علجنے کی طرف نہیں جا رہے تو اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی زبیر صاحب سے کہ وہ اپنی بات آگے بڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دانیل نے پڑے ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا میں اس کے علاوہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اس کی نشاندہ ہی ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک چیز شروع میں میں یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ عمران خان اور اس کی حکومت نے ٹریپ لے کیا تھا اور اس کی بالکل سیکونس ہے اٹھائیس فیبری کو جس طرح دانیل نے بتایا کہ فیبری میں تو آپ نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اٹھائیس فیبری کو اس ایگریمنٹ کے تحت اینڈ آو دو منت آپ کو پیٹرولیم پرائسز کو انکریز کرنا تھا اور اوگرہ نے آپ کو سمری بھیجی اٹھائیس فیبری کو کے پرائسز بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا اور یہ وہ وقت ہے جب یوکرین رشیا کے کرائسز پیک کر رہا تھا اور انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جانی شروع ہو گئی تھی عمران خان نے دو فیصلے کیے ایک تو یہ کہ وہ سمری ریجیکٹ کر دی کہ پرائسز نہیں بڑھاؤں گا دوسرا یہ کیا کہ ڈکریز کر دی کمی کر دی دس روپے کم کر دی ہے پیٹرول پرائسز جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائسز بڑھ رہی تھی اور تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس شخص بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی اور تیسرا فیصلہ جو کیا وہ سب سے خطرناک فیصلہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مائنز بچھا کے گئے ہیں اور وہ فیصلہ تھا کہ اگلے چار مہینے تک پیٹرول پرائسز بڑھائیں نہیں جائیں گی اگلے چار مہینے یعنی کہ جون کے انڈ تک ایک ایسا شخص جو کہ وزیر آزم ہو پاکستان کا وہ اس قسم کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگلے چار مہینے کے حوالے سے وہ کمیٹمنٹ کر لے جبکہ ہمارے فسکل سپیس نہیں تھی کوئی پروویجن نہیں تھی شوقت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پروائیڈ کیا تھا آپ کو کیسے پتا تھا اٹھائیس فیبری کو کہ اپرل کے مہینے میں مئی کے مہینے میں جون کے مہینے میں کتنی انٹرنیشنل آئل پرائیسز بڑھے گی اور آپ کو کتنی فسکل سپیس سے یہ ہوگی سو آپ نے کوئی پروائیڈ نہیں کیا ہوتا سو اٹھائیس فیبری کو جو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف آپ نے کم کیا پیٹرول اور اس کی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ نو کانفیڈنس موشن کی باتیں شروع ہو چکی تھی اس سے دس پندرہ بیس دن پہلے شروع ہو چکی تھی اور اس کی ایک جو فیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ ساتھ یا آٹھ مارچ کو نو کانفیڈنس موشن پیش بھی کر دی گئی تھی سو وہ ساری تیاری ہو رہی تھی اور ان کو پتا تھا کہ میں ہار جاؤں گا ان کو پتا تھا کہ میں وزیراعظم نہیں رہوں گا ان کو پتا تھا کہ ایک دوسری حکومت آئے گی جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور ان کے لیے یہ لینڈ مائنز بچھا کے جاؤں تاکہ وہ مشکل فیصلے نہ کر سکیں یہ جو خصوصی بات ہے کہ وہ سمجھے تھے کہ ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے اور پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہم مشکل فیصلے نہ کرتے پیٹرول پرائسز نہ بڑھاتے جو کہ نہ گزیر تھا اور ہماری یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ آئی ایم ایف کے دباؤں میں ہم نے کیا یہ میں وضاحت کر دوں کہ صرف آئی ایم ایف نے ہمیں دھمکی دی یا ان سے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا تو ہم نے بڑھا دیا وہ ایگریمنٹ اپنی جگہ تھا لیکن ہم نے فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا تھا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں جیسے دانیال نے ابھی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تین ادوار میں جتنی دفعہ بھی آئی ہے جو فیصلے کیے وہ پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے کیے اور یہ فیصلہ بھی جو ہے نہ گزیر ہے ہماری مجبوری ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہے لیکن اگر اس کی دوسری سائٹ دیکھی جائے کہ اگر ہم یہ نہ بڑھاتے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جب پیٹرل پرائسز جب تک نہیں بڑھائی تو ڈالر کے حال کیا تھا دو سو دو سو تین روپے کروز کر چکا تھا اور یہ مزید جانا تھا اور اس کے زیادہ خراب نتائج ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ڈالر ہے وہ اگر روپے کی قدر کم سے کم ہوتی چلی جائے تو اس کے جو افیکٹس ہیں شورٹ ٹرم میں بھی میڈیم ٹرم میں بھی اور سب سے زیادہ لانگ ٹرم میں ڈیویسٹریٹنگ ہوتے پاکستان کے لیے اور وہ پاکستان کو لیڈ کرتا ظاہر سے بات ہے ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے جس میں ساڑھے دس بلین ڈالر صرف چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت اس میں تو ہمارا گزارہ ہوئی نہیں سکتا تھا ہماری جو ری پیمنٹس تھی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے گا ہی کرے گا اگر ہم آئی ایم ایف کے لوگ پوچھتے کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جا کیوں رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جس حالت میں چھوڑا تھا ایکسٹرنل فرنٹ پر جو سٹیٹ بینک کی ریزروز سے وہ جس لیول پر تھے اس پر اگر ہم یہ فیصلے مشکل فیصلے نہ کرتے اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے تو ایک طرف ڈیفولٹ سیچویشن تھی دوسری طرف مشکل فیصلے تھے جو ہمیں اب کرنے ضروری تھے اور اس کو ہی لے کہ ہم آگے جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم نے جو مشکل فیصلے کر لیے اور بچٹ آنے والا ہے اس وقت ہم جو بھی فیصلے کریں گے یہ ٹرن اراؤنڈ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا اور پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف ملے گا جو پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اپنے تین ادوار میں دیا ہے ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے تجربہ بھی ہے اور ڈیلیوری کی کمپٹنس بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مشکل فیصلے آج ہم جو لے رہے ہیں ہمارے لیے بڑا آسان رستہ تھا ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے لیکن کیا ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ نگوشیٹ کر سکتی تھی انٹرنیشنل لینڈر سے نہیں کر سکتی تھی کوئی بھی انٹرنیشنل لینڈر ہو آئی ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو فیننشل انسٹیویشنز ہو وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ سے نہیں کر سکتی تھی اور اس دوران پاکستان کا ڈیفالٹ سیچویشن ہو چکی ہوتی وہ جو سری لنکا میں ہم نے دیکھی ہے سو ہمیں ایک مشکل فیصلہ اس لیے کرنا پڑا کہ پاکستان کو اس ڈیفالٹ سیچویشن سے سو عمران خان صاحب جو بھی پبلک میں بول لیں اتنا ان کو پتا ہے اور وہ سمجھ رہے تھے تانے دے رہے تھے اپنے جلسوں میں کہ یہ مشکل فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں پیٹرول کی پرائیس بڑھا رہے ہیں ہم نے ان کو شو کر کے دکھا دیا کہ ہم صرف سیاست سیاست کی وجہ سے نہیں کرتے عوام کو ایک چھوٹا سا ریلیف دینے کیلئے نہیں کرتے لیکن ہمیں عوام کی لانگ ٹرم بہتری کا احساس ہے پاکستان کی لانگ ٹرم فیننشل سیچویشن کا احساس ہے اس وجہ سے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے جیسے دانیال نے کہا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چند ماہ میں اس کے بہتر نجائے آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے فیصلہ بات میں پیٹرول اور بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ ہی عدویات کی قیمتوں میں بھی بیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے ڈسٹریبیوٹر نے عدویات کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے عدویات ساس کمپنیز نے ایک ہفتے کے دوران شوگر، امراض چشم، بلڈ پریشر اور دیگر عدویات کی قیمتوں میں بیس فیصد اضافہ کیا ڈسٹریبیوٹر میاں تنویر احمد کا کہنا ہے کہ انسولین کی پرانے قیمت ایک ہزار انچاس روپے تھی جو بڑھ کر ایک ہزار ایک سو بیالیس روپے ہو گئی ہے عدویات اٹھائی سو سے بڑھ کر اکتیس سو پچاس روپے کی ہو گئی ہے بچوں کے استعمال کے دودھ کے ڈبوں کے قیمت میں بھی ایک ہزار روپے اضافہ ہوا ہے تاہم عدویات تحساس کمپنیز مزید تیس فیصد اضافہ کریں گی آئی ایم ایف کے دباؤ پر بجٹ میں سبسیڈیز کم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے پیٹولیو مصنوات اور بجلی پر سبسیڈی کو مزید کم کرنے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق پٹولیو مصنوات پر تیس روپے کی لیوی کو برقرار رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے مزید کیا تفسیرات ہیں وقاس عظیم سے جان لیتے ہیں وقاس بتائیے گا وزارتہ خزانہ اس وقت آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرنے میں مصروف ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزارتہ خزانہ کو آئندہ مالی سال کے لیے جو بجلیو اور پیٹولیو مصنوات پر سبسیڈی کے تیار کرنی ہے اسے موجودہ مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ آئندہ مالی سال یعنی یکم جولائی سے پیٹولیو مصنوات پر جو لیوی ہے اس کو تیس روپے پر برقرار رکھا جائے گا اور یکم جولائی سے اس کو آہستہ آہستہ مرلہ وار بڑھایا جائے گا اسی طرح پیٹولیو مصنوات پر جو سیلسٹس کی شرائے سترہ فیصد اس کو بھی یکم جولائی سے نافذ عمل کیا جائے گا تفتیشی داروں میں حکومتی مداخلے سے متعلق اسکود نوٹس پر سمات کا معاملہ ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو ایسی ال ترمیم کو اس کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دی دی ہے مزید کیا تفسیرات سامنے آ پائی ہیں جانتے ہیں امانت گشکوری سے امانت بتائیے گا سپریم کورٹ میں تفتیشی داروں میں حکومتی مداخلے سے متعلق اسکود نوٹس پر سمات ہوئی ہے اور عدالت نے کیس کی سمات جو ہے وہ چودہ چون تک ملتوی کر دی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ حکومت نے نیپ قوانین میں جو ایسی ال روز تھے ان میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو قانونی دائرے میں لائے جائے اور ایک ہفتے کا واقتی ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو کہ ایسی ال روز میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو قانونی دائرے میں لائے جائے ورنہ سپریم کورٹ ایک ہفتے بعد حکم جاری کرے گی کی وجہ صرف پاکستان نے ریمارک دیئے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ اس سے حکومتی اداروں پر اس کے اثرات پڑھیں لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک دیکٹیو کے اختیارات میں مداخلت کرے تام ایسی اے روز میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو ایک ہفتے کے اندر قانونی دائرے میں لیا جائے جبکہ سپریم کورٹ نے ایف ای اے کے جو اثران تھے جن کے تقرر تبادلے پر پابندی آئیت کی تھی وہ سپریم کورٹ نے آپ ایف ای اے کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ہائی پروفائل کیسز جن میں پراسیکیوٹرز اور تفصیحی افسران ہیں صرف ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا باقی جو افسران ہیں ان کے تقرر تبادلے کی اجازت سپریم کورٹ نے دیتی ہے شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے عدالت سیکرٹری داخلہ سے شیخ رشید کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتھا من اللہ نے شیخ رشید سے استفسار کیا کہ شیخ رشید ابھی ڈی نوٹی فائی تو نہیں ہوئے شیخ رشید نے جواب دیا کہ میں ابھی بھی قومی سمبلی کا میمبر ہوں جسٹس اتھا من اللہ نے کہا کہ علی وزیر بھی قید ہے وہ بھی نمائندہ ہے اس پر آپ مسکر آ رہے ہیں کسی عوامی نمائندے کو غیر ضروری اس طرح نہیں رکھنا چاہیے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ جون میں لوگ سڑکوں پر اور حکومت گھر ہوگی رانہ سناؤلہ بدماشی اور جھوٹے مقدمے کر رہی ہیں اگر فوج سے غلط فہمیاں ہیں تو دور کرنی چاہیے جس نے بھی مراسلہ بنایا عمران خان کے خدمت کی سرانہ سناؤلہ نے جو اس ملک میں عط خدا کا وحر چلایا ہوا ہے بدماشی ٹوٹل اور جھوٹے مقدمے وہ یاد رکھے کہ حکومتیں صدا نہیں رہتی جو مہنگائی یہ کرنے جا رہے ہیں قیامت کی مہنگائی یہ کرنے جا رہے ہیں اور عوام بھوکوں مرنے جا رہے ہیں یہ جون میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان نے پٹرولے مستوان کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف کل پورے شہر میں احتجاج کا اعلان کر دیا کہا کہ روح سے تیس فیصد سستہ تیل مل رہا ہے تو خریدہ کیوں نہیں جا رہا عمران خان واحدہ عوام کے سامنے لے کر آئیں یہ مطالبہ کیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان کی جانب سے رات آپ نے رکھا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت وجود میں آئی ہے اس نے چھ دن کے اندر دو مرتبہ پیٹرول بم پوری قوم کے اوپر مارا ہے اور اب پیٹرول کی قیمت کو مزید تیس روپے بڑھا کر دو سو دس روپے کر دیا ہے بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ آٹھ سے نو روپے فری یونٹ بڑھا دیئے اسی طرح سے انہوں نے اب آپ سوچیں کہ جو تھیلی ہے ایک پاؤچ ہے آئل کا وہ بھی اب چھ سو روپے کا کر دیا کہاں سے لوگ کھائیں کیا اپنے بچوں کو کھلائیں آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے آئل مہنگا ہے یہ تو بنیادی ضرورت ہوتی ہے عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ بات بلکل دیکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے کہ اگر 30% آپ کو سستا تیل مل رہا ہے تو آپ نے کیوں نہیں لیا لیکن عمران خان صاحب کا اب یہ کام ہے کہ اس لیٹر کی طرح جو سائفر کیبل انہوں نے ہاتھ میں لے رہایا تھا اس معاہدے کو بھی قوم کے سامنے لے کر آئیں